کینیا کے صحافی نے ارشد شریف کے قتل سے متعلق پولیس کے جھوٹے داوے کا بانڈا ہی پھوڑ دیا ہے کینیا کے معروف اور مشہور انویسٹ گیٹیو صحافی برائن اوبیہ نے انکشاف کیا ہے پولیس نے فائرنگ کی جو جگہ بتائی تھی ان کی لاش 78 کلومیٹر اس سے دور ملی ہے جبکہ نام اور پاکستانی صحافی کے جسم پر گولیوں کے کم سے کم دو نشانات پائے گئے ہیں برائن اوبیہ کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں ہونے والی تازہ پیش رفت کے مطابق ارشد شریف اور ان کے ساتھی کو نروبی کے راستے میں سڑک چھوٹے پتھروں سے بلوک ہوئی ملی تھی اور انہوں نے ایسی پرسرار حالت میں گاڑی نہ رکنے کا فینسلہ کیا یہی وہ موقع تھا جب علاقہ گولیوں کی تر ترہار سے گھون جھوٹا اور ارشد شریف کی گاڑی پر کم اوبیش نو فائر کیے گئے جن میں سے چار گولیاں بائیں طرف لگی صحافی کو لگنے والی جان لیوہ گولی زبردست نشانے کے ساتھ چلائی گئی تھی جو گاڑی کے پچھلے شیشے سے داخل ہو کر ارشد کی سیٹ اور ان کے سر کو چیرتی ہوئی سامنے والے شیشے سے پار ہو گئی ادھر پولیس کے نئی ریپورڈ میں فائرنگ میں ملوز افراد سے متعلق مکمل خاموشی اکتیار کر لی گئی ہے صحافی برائن اوبویا نے مزید کہا کہ پولیس نے اس قتل کی وجہ شناکتی غلط فہمی کو قرار دے دیا ہے لیکن بھاگنے والے کے لیے اتفاقیہ کچھ نہیں ہوتا ارشد شریف پاکستان میں منظم کرپشن کی کہانی بیہائنڈ کلوز ڈور ریلیز کرنے والے تھے موسیقی